ویلکم تیو گزیل گائز گائز ابھی کا ٹاپ لوگ ٹھیک ٹاک ہو گئے گائز آج کل کے دور میں آئی فون ایک بہت بڑا نام ہے فون کی دنیا میں لوگ ہر بندہ آئی فون کے پیچھے ٹوٹ کے پاڑا ہے تو گائز میں آپ کو بتانا چلوں کہ آئی فون اگر آپ نیا لیتے ہیں کیونکہ آئی فون 14 اور آئی فون 15 کا دور چل رہے ہیں اور اگر آپ نیا لیتے ہیں تو آپ کو اپنے باٹی پوٹس بیچنے پڑیں گے بہت ایکسپنسیو ہے اس سے بیٹر یہی ہے اگر آپ لوگ اس چیز کو سنبھال کر رہنا چاہتے ہیں اپنی کڈنی کو اپنی اس کڈنی کو اپنے باٹی پوٹس کو تو پھر آپ یوز آئی فون میں جاؤ گے اگر آپ آئی فون کی شوقین ہو تو تو آئی فون کے لیے اگر آپ یوز میں جا رہے ہو تو آپ اگر آپ نئے یوزر ہو آپ انڈرویڈ سے آئی فون میں شفٹ ہو رہے ہو تو آپ کو بہت سی باتوں کا خیال کرنا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ still it's a hell of amount of money آپ سپنڈ کرو گے آئی فون کے اوپر جو کہ new series ہوئے گی اس کے اوپر تو بہت زیادہ کرو گے ٹھیک ہے تو اگر آپ اتنا پیسہ اتنا اپنے hard on money اپنی اگر آپ نے سپنڈ کرنی ہے کسی بھی فون کے اوپر کسی بھی آئی فون کے اوپر اور آپ یوز لے رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے خریدنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا تو stay in touch with me جب اگر آپ مارکٹ میں جاؤ گے آئی فون یوز لینے کے لیے یا آپ کے باس سیکنڈ آپشن کیا ہے OLX پاکستان میں تو OLX ہے اگر آپ ان جگہوں پہ جاؤ گے تو آپ کے پاس experience بھی نہیں ہے فون لینے کا بہت expensive فون لینے کا تو آپ کیا کرو گے سوچنے کی بات ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف physically اس کو ایسے دیکھو گے آپ کو اگر یہ اچھا فون ہے آپ لے لوگے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کیا کیا آپ کو problems ہو سکتی ہیں اس سے aware کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں چند tips تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں پہلا step up ہے یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہو مارکیٹ میں اور آپ دکان سے جا کر شاپ سے جا کر second hand phone لے رہے ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کی check warranty ضرور لیں check warranty اس دکاندار سے لکھوائے گا کہ یہ ایک ہفتے کی check warranty ہے دس دن کی check warranty ہے بیس دن کی check warranty ہے وہ ضرور لکھائے گا کیونکہ اس دوران میں آپ اس phone کو check کرو گے اور اس میں اگر کوئی fault ہوتی ہے یا کسی قسم کا ایک مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو واپس کر سکو کیونکہ آپ یہ بہت expensive phone خرید رہے ہو سو دوستوں step two یہ ہے وہ بھی اسی سے ریٹیٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ کے اور آپ کے فیچر کے لیے بہت اچھا ہے ID card copy ID card copy بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اس iPhone کا ایک proof بن جاتا ہے پہ جاتا ہے کہ اس بندے سے آپ نے ID card جسی آپ کا تو دوستوں آج کل کے دور میں جب اگر iPhone 14 15 13 جو کہ water pack میں آپ کو دستیاب ہو جاتی ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کا phone اس کے پاس xx max ہے اس کے پاس iPhone 6 7 8 ہے اور وہ water pack ہے تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا water pack ختم ہو جاتا ہے اور water resistance نہیں رہتا تو اس صورت میں جب آپ نے نیا phone لینا ہے iPhone 12 13 14 15 لینا ہے اس کے لئے بھی آپ چیک کرتے ہو کہ water pack ہے بھی نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا water pack ہے اس کا یہ جگہ جہاں پہ آپ سم جاتی ہے اس کو ٹرے کو باہر نکالیں گے ٹرے کو باہر نکال کے آپ اس پہ بلو کرو گے جو بلو کرو گے اگر بلو سے آپ کے ہوا ہر طرح جا رہی ہے اور آپ کو کوئی pressure feel نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ phone کھلا ہو ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی بھی کاریگر اس مہینہ کرنا پڑے گا فیزیکل میں آپ اس کو اس طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ 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 کچھ بھی ابریوی چیز تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کی سکرین چینج ہوئی ہوتی ہے تو یہ کوئی بہت زبدست میکینک نہیں ہوتے ہیں جس کو بلکل طریقے فکس کر لیں ٹھوڑی کہیں سے بھی اگر ابریوی ہو جگہ کہیں سے بھی جگہ ابریوی ہو تو فون بائی نہیں کیجئے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فون اولیڈی اوپن فون ہے دوستوں اس کے بعد آپ نے ایک وائٹ والپیپر پر پر ایک پکچر لینی ہے اور اس کو لگانا سامنے اس پکچر کو اوپن کرنا ہے آپ دیکھیں گے وائٹ پر کوئی بھی چیز سکرین کیو پر نظر آتی ہوئی آپ کو بہت آسانی نظر آ جائے گی یہ سب سے آسان کلر ہے کسی بھی چیز کو پکڑنے کے لئے جب آپ وائٹ کریں گے اس میں کوئی بھی سکرچ کسی کسم کی لکی کسی کسم کا پوئنٹ کسی کسم کا آپ کو بہت بہت آسانی نظر آ جائے گا تو آپ پھر وائٹ وال پیپر لگا کے یا وائٹ تصویر کھینج کے آپ اسے موینہ کر سکتے ہو جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو نیکس میں آپ کو ایک ایسے ٹول کا پتا ہو وہ بھی یہ فری انسٹال کر سکتا ہے 3 u ٹول یہ آپ دیکسٹوپ انسٹال کر لیجئے گا یہ فری ہے یہ آپ دیکسٹوپ کو لیپٹوپ کو فرس دے جائے گا اور جب وہ کو فون ملے آپ اس کو فزیکل کرنا پڑے گا لائٹن کے ساتھ ٹھیک ہے جب کر آپ سے چھپا بھی رہا ہو تو اس میں آپ دائیں کس جگہ کا ہے وارنٹی اس کی ہے یا ایکسپائر ہو چکی ہے اس کی بیٹری اس کی کی ہے اور اگر ہم لوگ اس کے پروفارما پہ جاتے ہیں دیکھیں تو ہر چیز نارمل 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 ہے یہ آئی فون ایکس ہے آئی فون بیٹری چینج ہوئی ہے اس کی بیٹری چینج ہوئی ہے اور اس کا ریئر کیمرہ جو تھا وہ چینج ہویا ہو ہے ٹھیک ہے چونکہ بلکل ہمیں پتا ہے یہ چینج ہوا ہو ہے اس کا تو اس گیجٹ نے بھی اس کو اپروف کر دیا ہے حالانکہ اگر اس میں دوسرا کوئی فون نیا فون لگاؤں گا تو یہ سب نارمل نارمل لکھا آئے گا یہ چیز ہر چیز کو پکڑ لے گا یہ آپ کے سیریل نمبر کے دونوں سیریل نمبر میچ کرے گی یہ ٹول اور اس میں بتا دے گا جو ہارڈ ویر نیا ڈالا ہے یہ کب ڈالا ہے اور یہ کس کمپنی کا اور یہ آئی فون کا ہے بھی یا نہیں یہ سب چیزیں آپ پتا چل جائیں گی اور اس میں اس کی تیسٹ سکورنگ سکورنگ پتا چل جائے جو ایٹی تھری اس میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو گائز یہ بہت کام کا ٹول ہے ٹھیک ہے اس کا نام میں پھر سے لوں ٹری یو ٹھول یہ اگر آپ اپنے ڈیکس ٹاپ پہ کر لیتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ کر لیتے ہیں اس سے آپ کسی بھی فون کے اندر کا جو چھپا ہوا مرض ہے وہ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں تو اس سے آپ چونہ لگنے سے بچ جائیں گے جب بھی آپ فون لینے جاتے ہو فزیکل آپ نے ٹیسٹ کر لیا تو میک شور آپ کیمرہ کو آپ دیکھو گے لائٹ میں آپ ایسے غور سے کیمرہ کو جب بھی دیکھو گے آپ کو اگر اس کے لینس کے اندر دست پارٹیکل نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کامرہ یہ فون کھلا ہوا ہے کیونکہ اگر یہ سیل ہے سب کچھ ہے تو ادھر دست نہیں گش سکتی اور یہ بہت بڑی نشان ہے اگر آپ کے لینزز کے اندر کہیں پہ بھی دست پارٹیکل آپ کو نظر آئیں گے تو برائی مربانی ایدھر وہ آپ چیک کرتے ہیں اگر بیٹری ایٹی پرسن سے نیچے ہے بلو دا ایٹی پرسن ٹھیک ہے تو آپ کو بیٹری چینج کرنی چاہیے تو وہ اگر اس سے اوپر ہے ایٹی تک کہتے اوکی ایٹی فائف نائیٹی تک وہ ایکسیلنٹ بیٹری میں شمار ہوتی ہیں نائیٹی نائیٹی فائف دن ہنڈر اپ خوز وہ اچھی بیٹری ملتی ہے لیکن ایٹی سے بلو جو ہوئی کیونکہ بیٹری میں آپ کا دس دس پندر پندر ہزار کا آپ کو ڈیفرنس ہوتا ہے آپ کے فون کے اندر بیٹری ہی آپ کو رکمند کرتی آپ کے پرائس فون کی پرائس کو بڑھاتی ہے اور کم کرتی ہے سو گائز آپ کو جانا ہے اسیسیبیلٹی میں اسیسیبیلٹی میں ٹچ میں جانا ہے ٹچ میں ٹچ کو اس کو آن کرنا جو میں نے آن کیا ہوا ہے اب یہ ٹچ یہاں پہ آیا ہے آپ اس کو اپنی فنگر سے ہر طرف گھما دیکھتے ہیں یہ ایک بہت عزمودہ طریقہ ہے اگر آپ کا یہ کہیں سے بھی لیک کر رہا ہو ٹچ یہ فنگر پہ یہ ٹچ آرہا ہے آپ نظر آرہ ہے آپ کو یہ کہیں سے بھی لیک کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ اس کے پینل کے ساتھ چھہر چھاڑوی ٹچ پینل ٹھیک نہیں ہے اور اگر بلکل سموث لی چل رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فون بلکل ٹھیک ہے ٹچ پینل اس کا بلکل ٹھیک ہے یہ سب چیزے آپ کو بہت کارامت ثابت ہوں گی اپنے ایفون اس کے ساتھ میرا بلوگ ختم ہوتا ہے امید کارتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن بہت یوسفل لگے گی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ہی چیزے ہی چیزے ہی چیزے ملوگ بلکل بلکل بلکل